موسیقی میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق نماز پڑھا رہا ہوتا صورت فاتحہ شروع کی ہوتی اور میرے گھر سے میرے ماں کہتی بیٹا محمد تمہیں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا ماں کو تو دیکھا ہے نا باپ تو دیکھا نہیں باپ تو ماں کے پیڑھ میں تھے اللہ نے بھولا لیا ماں کو چھ سال دیکھا ہے اور اب مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ماں کے ساتھ راستے میں ایک جگہ تھی ابوہ مدینہ سے دو دن دو رات کا فیصلہ ہے میرے نبی کی ماں کی عمر پچیس سال اور کالے پہاڑ ہیں میری زندگی سفروں میں گزری جس سفر میں میں سب سے زیادہ تڑپا وہ میرے نبی کی والدہ کی قبر کی زیارت تھی میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے دیکھا کالے پہاڑ اثر ڈھل چکی تھی سورج پیلا پڑ چکا تھا ویرانہ غشت چودہ سو سال پہلے کیسی ویرانی ہوگی جب سن دو ہزار کی بتا رہا ہوں ایسا ویرانہ کے دل ڈر رہا تھا ایک گائیڈ کے ذریعے سے ہم پہنچے تھے اور میں چودہ صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ایسے بے قرار ہو کر کبھیوں ہوتی ہیں کبھیوں ہوتی ہیں میرے نبی کی کبرہت سے آواز نہیں نکل رہی وہ ماں کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دری آنکھوں سے اور وہ ماں ماں پکارتے ہیں آواز نہیں آواز نہیں بولا نہیں جا رہا بچتی شمعہ بھڑکتی ہے تو آخری زور لگا کے چند بول بولے کل وحیین میت و کل و جدید انبال بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی نے ڈھلنا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ میرا جوانی میں ہی وقت آگیا ہے ولقد ولد تو تہرہ لیکن میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے اور میری نبی کی والدہ کی آنکھیں بند ہو گئے آپ اتنا تڑپے ہیں وہاں کہ کوئی دلاسہ دینے والا کوئی نہیں کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں ایک نوکرانی تھی امی ایمن اس سے کوئی تسلی نہیں مل لی اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں انہیں پتھر جوڑ کے آپ کی قبر بنائی اور وہ پہاڑا ہے اتنا ہی ہونچ ہے جتنا یہ ہے اتنا ہی ہونچ ہے تو اس سے نیچے اترے ہیں تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی اور پھر اوپر چڑ گیا چھے سال کے امی ایمن پیشے گئی دوڑ کے چشم فلک بھی رو رہی تھی اور میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں رونے بیٹھ جاتا ہوں حالانکہ دو چار دس دفعہ کوئی چیز سنا تو آدمی یوسٹو ہو جاتا دیکھیں تم اس خوبصورت یونیورسٹی اور لان میں وہ درد نہیں محسوس کر سکتے جو میں نے وہاں جا کے درد محسوس کیا میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں پھر درد مند ہو جاتا ہوں امی ایمن نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو میرے نبی ماں کی قبر پر گرے ہوئے ایسے تھے اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے جب امی ایمن قریب آئی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا خود میں ہوئے پھر آپ کہاں چلئے آپ کہاں چلئے ماں سوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت میں جدائیاں پیدا کیے تو امی ایمن نے کہا بیٹا اٹھو کہ نہیں میں نہیں جانگا آپ نہ بہن نہ بھائی نہ ماں نہ باپ کچھ بھی تو نہیں ہے کدھر جاؤں کہ بس میں نہیں جاؤں گا امی ایمن نے کھینچا کھینچا دور دستی اور چیختے بچے کو اٹھایا اور اونٹیں پہ بٹھایا اور آگے دو راتیں دو دن اس ماسون بچے کا نہ آنسو بند ہوئے نہ ہائے بند ہوئے ستاون سال کے بعد آپ حج کے لئے نکلے آپ کی عمد تری سوٹ سال تھی آپ کے ساتھ اس وقت کو چالیس پچاس ہزار کا مجمع تھا جب آپ ابواہ کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو موڑ لیا اور اندر پہاڑوں میں چلے گیا پیچھے پیچھے سارا اتنے عظیم نبی جن کا نصب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہو ساڑھی چوتھی پیوڑی تو پاس انہوں پتہ کوئی نہیں کون ہے میں اپنے نبی کی اسی پیوڑیاں یاد کیے ہوئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے نبی کا مراسی بن کے اٹھایا جاؤں ہر بیان میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے لوکل زمیدار میری فیملی ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو آٹھ آٹھ دس دس پشتوں تک کے نام یاد کر کے جھوٹی تعریفیں کر کے پیسے بھی لے جاتے ہیں سال کے گندم میں لے جاتے ہیں اور وہ اسے نفع اٹھاتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی پیوڑی یاد کی کہ میں اس کی قبر پہ بھی جا کے سناتا ہوں اور ساری دنیا کو سناتے سناتے مر جاؤں گا کہ میں کہوں یا اللہ میں تیری میری تقریروں کا تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ قبول ہیں یا مردود ہیں کہ اتنا مجمع سامنے ہو تو پتہ نہیں یا میرے اندر اپنی واہ واہ کی طلب ہے یا اللہ کی طلب ہے لیکن اللہ کے رسول کا میں مراسی قبول ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ہر بڑا سردار اپنے مراسی پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اگر میرے نبی نے میرے مراس پڑھنے کو قبول کر لیا تو میرا کام بن جائے گا اتنی بڑی ہستی جس کی پیوڑی آدم تک ہو اور وہ ماں کی قبر پر یوں بیٹھے ہو اور پھر کہا کاش ماں ہوتی تو پھر میں کیا کرتا میں مسلے پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں کہتی محمد تو میں کہتا جی میں نماز توڑ دیتا اور پھر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی بتا دیں کہ کوئی نشانی بتا دیں تو یہ غور سے سنیں یہ ساری بچیاں آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی بیٹوں کا نہیں کہا بیٹ کہ یعنی بیٹے تو کرتے ہی کرتے ہیں اور بیٹیاں پھر بھی خیال کرتی ہیں لیکن جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گا ماں باپ سے کیسے چلنا ہے یہ تمہاری یہ تعلیم تھوڑے بتائے گی میرا نبی بتائے گا بین بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ تعلیم تھوڑے بتائے گی یہ تو میرا نبی بتائے گی میرے نبی کے در سے یہ خزانہ ملتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نظر آؤ یہ خزانہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے اور گئی سے نہیں ملتا ہے ملتا ہے موسیقی